امیلیٹی کے نتیجے میں یہ ہمیں مدد ملی ہے کچھ حد تک شازیہ تو صحیح بات ہے کہ ہمارا جو نیا پرائم منسٹر ہے اس کو سب لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں ان کی مخالف بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اماندار آدمی ہے تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور اس کا امپیکٹ ہوا ہے نہ صرف سعودی عربیہ میں اور ملکوں میں بھی مگر میرے خیال میں تھوڑا سا ادھر کنفیوزن ہے کہ سعودی عربیہ نے کیا مانگا اور یہ وہ دیکھئے سعودی عربیہ نے کچھ نہیں مانگا صحیح کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ بہت کم مانگتا ہے ہمارے سے اور جب 98 میں کچھ نہیں مانگا اور آپ جو کہنے لگی تھی کہ یمن کے بارے میں انہوں نے کہا اگر ہم تمہیں یہ کریں گے تم آ کے ہمارے ساتھ یمن میں لڑو میرے خیال میں وہ اسی یہ نہیں کیا تھا کہ وہ کچھ ہمیں دے رہے ہیں وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم سعودیوں کے دوست ہیں اور ہم نے ان کو کہا ہے جب تمہارے خطرہ ہوتا ہے تو ہم آ کے تمہارے کو مدد کریں گے اور اسی وجہ سے مگر یمن کا یہ ہوا کہ ہم نے ان کو کہا کہ وہ تو نہیں اٹیک کر رہے ہیں نا آپ اندر جانا چاہتے ہیں آپ جا کے ادھر کچھ معاملی کرنا چاہتے ہیں ہمارا پالیسی یہ ہے کہ آپ کو کوئی چھونے نہیں دیں گے ہم کسی کو چھونے نہیں دیں گے آپ کو ان سعودی عربیہ مگر اگر آپ جا کے باہر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اور بھی ہمسائے ملک ہیں اور پھر یہ بڑا کانٹرویورشل ہو جاتا ہے اور نہ مسلمانوں کے خلاف ہم ان کے ملک میں جا کے ان کو یہ کرنا چاہتے ہیں مگر میں آپ کو جلدی سے ایک چیز بتا دوں دیکھئے کتنے پیسے ملے ہیں شازیہ آپ کا کیا خیال ہے تین بلین ملیں یا چھے بلین ملیں یا بارہ بلین اب آپ پوچھیں گی بارہ بلین کس نے کہا میں کہوں گا کہ ایک اخبار میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے یاد ہوگا کہ عمر اصد نے کہا تھا کہ بارہ بلین ملیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایکچولی کیا پوزیشن ہے پوزیشن یہ ہے کہ تین بلین جو ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیا ہے شازیہ انہوں نے بلکل سمجھے ایک توفہ دیا ہے آپ کہیں گے نہیں اس کو واپس کرنا ہے یہ بلکل صحیح ہے ایک لحاظ سے انہوں نے ایڈوانس کیا ہے سپورٹ کیا ہے اور جب ہمارا پوزیشن بہتر ہوگا آپ سمجھیں گی کہ واپس کرنا مگر ان دا پاسٹ پہلے یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ ہم نے ان کو یہ واپس کیا ہے یہ سمجھے ایک توفہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین فیصد شاید اس پہ سود لگے گا میں کہتا ہوں وہ بھی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سعودی عربیا جب ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے ریزروز کے اندر وہ انجیکٹ کرتے ہیں پیسے یہ ایک توفہ عموما ہوتا ہے اور تیل دی ایک سال کے لیے ادھار تین ملین تیل کے لیے دیا ہے رینیوبل ایوری تری یرز اس کا مطلب یہ دیا کہ تین ملین وہ ہمیں اس سال کے لیے دے رہے ہیں ہم اس کو پورا استعمال کر کے سال کے آخری تک اگر ہم اس قرض کو پھیٹ دیں تو پھر تین ملین اور وہ یہی تین ملین ہم اگلے سال کے لیے ایکسپیکٹ کر سکیں یہ یہ توفہ نہیں ہے اس کو ہمیں واپس کرنا ہے اور اس پہ شاید پھر بھی میں یہ کہتا ہوں شاید انہوں نے یہ کیا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی یہ جو ہمیں ملا ہے یہ بہت جنرس ٹرمز میں ملا ہے یہ بڑا ٹائملی ایڈ ہے اور سب سے بڑی بات مشکل وقت میں ملا ہے اور مشکل وقت میں ملا ہے بٹی صاحب بلکل بلکل بٹی صاحب سٹاک مارکٹ اوپر چلی گئی سونا ایک ہزار روپے سستہ ہو گیا ڈالر گر گیا ایک دن میں ایک سو بیس عرب کے قرضے ہم پر کم ہو گئے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پی ٹی آئی حکومت کی یہ کام تو نون لیگ کی حکومت نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کی حکومت اس طرح کئی مدد نہیں لانا سکی لیکن پھر بھی وہ اکرات